بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے مسانے میں منتقل کر دیتا ہے اوستن ایک فرد رزانہ چار سے پانچ مرتبہ پشاپ کرتا ہے تاہم اگر ہر کچھ دے بعد ہی پشاپ آنے لگے تو یہ معمول کی بات نہیں ہوتی اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں بہت زیادہ پانی بینہ بہت زیادہ چائے کافی یا سوفٹ ڈرنک کا استعمال کرنا پشاپ کی نالی میں سوزش زیابیتس یونی شگر بہت کم پانی بینہ گردوں کی پتھری مقصود ادویات کا استعمال اور حاملہ عورتوں کو بھی یہ مسئلہ لہاک ہو سکتا ہے تو دوستو نسخہ شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بہ آسانی ملتی رہے تو چلیں دوستو چلتے ہیں نسخہ کی طرف سب سے پہلے آپ لوگوں نے تخم جامن تخم جامن لینے ہیں یعنی جامن کی گھٹلیاں اور دوسرے نمبر پہ تخم بور اور تیسے نمبر پہ تیل سیا ان تینوں چیزوں کو ہم وضع لیں لیں پچاس پچاس گرام پچاس پچاس گرام لے کے ان تینوں چیزوں کو گرین کر لیں تو دوستو میں نے گرین کر کے رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے تو دوستو جب آپ گرین کریں گے تو یہ اس طرح کا گرینڈ ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس کا استعمال جو ہے خالی کیپسل لے لینے پانچ سو ایم جی کے خالی کیپسل لے لینے اس طرح آپ لوگوں نے اس کے کیپسل بڑھ لینے ہیں تو دوستو صبح شام اس دو دو کیپسل رزانہ استعمال کریں انشاءاللہ تعالی شاہر آپ کا بار بار آنا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت سانی ملتی رہے تو دوستو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ